سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے اور حرام کی کتنے قسمیں ہیں دیکھیں ناجائز تو سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے تاحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں مثلا جس کام کے کرنے کو شریعت نے منع کیا ہو یا اس کا کرنا ناپسند کیا ہو یا ایسا کام کہ جس کو عرف عام میں کرنا نامناسب سمجھ جاتا ہو تو اسے ناجائز کہتے ہیں اس میں پھر حرام آتا ہے مقروع تحریمی آتا ہے اور سنت مؤکدہ کا ترق جس کے لیے شریعت نے عیسیٰات کی استعلاح استعمال کی ہے تو یہ تینوں ناجائز کے اندر آتے ہیں شریعت نے ان تینوں امور سے روکا ہے پھر اس کے بعد غیر مؤکدہ کا چھوڑ دینا جو کہ مقروح تنظیح ہوتا ہے اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو ناجائز میں شمار کرتے ہیں پھر آتا ہے کہ مستحب فعل کا ترق کرنا تو یہ خلاف اولا ہوتا ہے یہ وہ فعل ہے کہ شریعت اس کے ترق کو ناپسند بھی نہیں کرتی لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو مناسب بھی نہیں سمجھا جاتا اس لئے اسے بھی ناجائز کے تحت شمار کیا جاتا ہے گویا کہ لفظ ناجائز کے تحت اب پانچ چیزیں آگئی ہیں نمبر ایک پر ہے حرام نمبر دو پر ہے مقروح تحریمی نمبر تین پر ہے اساعت یعنی سنت مؤکدہ کا چھوڑ دینا نمبر چار پر ہے مقروح تنظیح اور پانچویں نمبر پر ہے خلاف اولا اب آتے ہیں کہ جائز امور کون سے ہیں تو اس کے تحت بھی چھے چیزیں آتی ہیں فرض واجب سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ مستحب اور مباہ مباہ کا مطلب ہے کہ نہ سواب نہ گناہ یعنی وہ کام جس کی کرنے یا نہ کرنے پر کوئی گناہ یا سواب نہیں ہوتا لہذا ناجائز تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں عمومی طور پر بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں لیکن حرام کا لفظ خاص ہے کہ حرام اسے کہتے ہیں جو فرض کا چھوڑنا ہوتا ہے وہ حرام ہے یا پھر حرام اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی ممانعات کسی ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس کے اندر شک و شبہ کی بلکل ہی گنجائش نہ ہو یعنی قرآن کی جیسے واضح آیت ہوتی ہے کہ اس سے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا جیسے اللہ نے لحم خنزیر یعنی خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے جو کہ بلکل واضح ہے اسی طرح بہت خون کو حرام قرار دیا اس طرح کی اور آیات کے جس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہ ہو تو اس سے اگر کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو اس کو حرام قطعی کہتے ہیں اسی طرح ہر فرض کا ترق کرنا حرام ہے نماز کا چھوڑنا حرام ہے لہٰذا یوں دیکھیں کہ حرام خاص ہے اور ناجائز کا لفظ کافی چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے جو کہ عام ہے ان میں منطقی قائدہ عموم و خصوص متلق کی نسبت موجود ہے کہ ہر ناجائز کا حرام ہونا ضروری نہیں لیکن ہر حرام کا ناجائز ہونا ضروری ہے اسی طرح بھائی نے حرام کی اقسام کو پوچھا ہے تو حرام کی اقسام ایک تو اس اعتبار سے ہیں کہ وہ کس دلیل سے ثابت ہے اگر دلیل قطعی سے ثابت ہے جیسے قرآن کریم کی واضح آیت سے ثابت ہے تو اسے حرام قطعی کہتے ہیں اور اگر قرآن سے ہی ثابت ہے لیکن واضح آیت سے نہیں کہ اس میں فقہا کی آراء مختلف ہیں کہ کوئی کہتا ہے اس کا یہ مفہوم ہے کوئی کہتا ہے یہ مفہوم ہے تو اس سے جو حرام ثابت ہوگا تو اسے حرامِ ذنی کہتے ہیں اسی طرح احادیث سے بھی جو کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو وہ حرمتِ ذنی ہوتی ہے ایسے ہی بعض اوقات فقہا کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں لیکن نہ قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے نہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے لیکن مجتحد کی نظر میں وہ کام بہت ہی برا ہوتا ہے اس پر بھی لفظِ حرام کا اطلاع کر دیتے ہیں تو یہ بھی حرامِ ذنی ہے حرمتِ ذنی ہے تو سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے وہ حرامِ قطعی ہے کہ قرآنِ کریم کی واضح آیت سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہو جس میں فقہا و مجتحدین کو اپنی رائے دینے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو تو یہ سب سے زیادہ سخت حرام ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے قرآنِ کریم کی ایک ایسی آیت سے حرمت ثابت ہونا کہ جس میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کا یہ مفہوم ہے یعنی جس میں رائے مختلف ہو تو اس سے جو حرام ثابت ہوتا ہے تو یہ حرامِ ذنی ہوتا ہے جو کہ حرامِ قطعی کے مقابلے میں کم درجے کا ہوتا ہے امید ہے بات سمجھ آگئے ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین